لیسن ادرک کے پیس کو زیادہ عرصے تک رکھنے کے لیے اور اس کا رنگ بھی نہ چینج ہو بڑی آسان سی ایک ترقیب ہے کہ آپ اس کو ایک تو دھونے کے بعد اچھی طرح سے خوش کر لیں یہ لیسن چھیل لیا ہے ادرک کے چھوٹے ٹکڑے کر لیا چھلنے کے بعد اب بجائے ہم پانی کے ہم اس کو آئل میں بلینڈ کریں گے یہ ہے بس سیمپل سی ترقیب اب اس کو میں بلینڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ٹیکچر تیار ہوا ہے اور بلکل لائٹ کلر کا یہ آپ ایسے ہی رکھیں گے اس کو فریز میں بلکل بھی رنگ اس کا چینج نہیں ہوگا یہ میں نے پیس بنا لیا ہے یہ میرے بے پاس زیادہ مقدار میں لہسن ادرک تھا تو میں نے اس کو اس جار میں اس کو بند کیا ڈھکا لگا کے اب اس کو میں فریز میں رکھ دوں گی اور یہ بھی تیار ہے اس کو بھی میں محفوظ کر لوں گی کسی کنٹینر میں اور جو اچھی طرح بند ہو جائے اور تاکہ آپ کے فریز میں سمیل نہ آئے دیکھئے گا اس کا رنگ کتنا اچھا ہے اور یہ اسی طرح رہے گا ذرا بھی چینج نہیں ہوگا یہ ترکیب پسند آئے تو اس سے شیئر بھی کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل نداز لائف ان کینیڈا کو سبسکرائب کیجئے گا